جعفر کو قضاب کہا جاتا ہے نعوذ باللہ کیوں کہ گیارویں کی شہادت جو آج رات کو ہوئی اس کے فوراں بعد جعفر نے امامت کا دعویٰ کیا دعویٰ جھوٹا ہے جھوٹے دعویٰ والے کا نام اسلام قضاب ہے جس نے پیغمبر کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا اس کا نام مسلمہ ایک قضاب جھوٹا دعویٰ اس لیے یہ قضاب کہلانے لگے مگر آج کے علماء کے ریسرچ جس میں تھوڑا سا میرا رول بھی ہے نہ یہ قضاب ہے نہ یہ طواب ہے اب مشہور ہو گئے ہیں تو ٹھیک ہے پھر بھی طواب ہی کہنا چاہیے قضاب میں تو تو ہی ہے یہ کیا ہے جناب جعفر نے امامت کا دعویٰ کیا تھا پھر بھی نہ جھوٹے ہیں نہ طواب ہیں امامت کا دعویٰ کیا تھا دو جملے دو وجہ سے امامت کا دعویٰ کیا ایک اپنے والد دسویں امام کی صیرت پہ چلے ناؤزب اللہ دسویں امام نے کوئی جھوٹا دعویٰ کیا نہیں ابھی بتا رہا ہوں اور ایک دادا کے دادا کے دادا ابو طالب کی صیرت پہ چلے ابو طالب تاریخ اسلام کے اتنے بڑے محسن کا نام ہے کہ اگر دنیا قیامت تک ان کے عیسان کا صرف شکریہ کہتی رہے تو عیسان کا حق عدہ نہیں ہو سکتا دیکھیں اب میں ایک پھر پٹری سے اتروں گا لوگ کہیں گے مہلانا آپ کی یہ والی باتیں پسند نہیں آتی جو اب میں کہنے جا رہا ہوں اور میں یہی باتیں کہنے کے لیے ممبر پہ آتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ دینِ خدا ہر مومن اور مومنہ سے قربانی چاہتا ہر چیز کی ایک پرائیس ہوتی ہے جنت اور اللہ کی رضا کی بھی ایک پرائیس ہے یہ لغو میرا نہیں ہے سورہ توبہ یہ قرآن کی آیت ہے اس طرح کے معنی بزنس خریدنا اللہ نے خرید لیا مومنوں سے ان کا مال اور جان لے لیا تو خریداری بنوے تو نہیں ہے تو دیا کیا جنت کے بدلے میں جنت کی قیمت جنت کی پرائیس وہ قرآن آیت سورہ توبہ بہت فاضح آیت تمہارا مال اور جان ہم نے خرید لیا پس میں یقاتلوں نہ فی سبیل اللہ اب نہ ہی اپنا مال روکتا ہے نہ اپنی جان روکتا ہے دے چکے اللہ کو وہ تو نالائق اور دھوکے بعد اور فراڑی ہیں جو آپ کو بھی ملتے ہوں گے کوئی چیز آپ نے خرید لی پیمنٹ کر دیا انہوں نے چیز دینے سے انکار کر دی وہ مومن فراڑیہ ہے جو خمص نہیں دے رہا میرا پیسہ ہے کہاں پیسہ دے چکے ہو قرآن گواہی دے رہا ہے اب اللہ کے یہاں ایک اصول ہے یہ سید محمد کے لیے بھی ہے یہ جو نکتہ میں بتا رہا ہوں اس کے لیے آپ اللہ کے لیے بھئی کومن سینس آپ نے کوئی چیز خریدی ایک ہزار ڈالر کی کوئی چیز خریدی ون ملین ڈالر کی کوئی چیز خریدی ون بلین ڈالر کی ساری چیزیں برابر نہیں ہوں گی اتنے بے وقوف تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہزار ڈالر کی چیز کم ہے ملین کی بڑی ہے ایک ملین کی بڑی ہے اللہ اپنے دین کے لیے آپ کو خرید رہا آپ اگر مال رہے خدا میں دیتے اس کا رواد ملے گا لیکن چھوٹا بہت چھوٹا نہیں لیکن چھوٹا تو اگر زیادہ بڑا ریوارڈ چاہیے تو کیا کرو جان دو جان کے قربانی دو زیادہ بڑا ریوارڈ ملے گا اور اگر اس سے بھی بڑا ریوارڈ چاہیے اپنی عزت قربان کر دو یہ بہت بڑا امتحان ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ جان چلی گئی بہت نہیں عزت زندہ ہو اور تانے سن رہے ہو ٹونٹنگ سن رہے ہو گالیاں سن رہے ہو اور سب برداشت کر رہے ہیں صرف خدا کے لیے اہلِ بہت یہ اتحار کی جو مثالیں ہیں معصومین کو چھوڑی اس خاندان میں تین آدمی ایسے ہیں جنہوں نے اپنی عزت قربان کر کے اہلِ بہت کو پروٹیکشن دیا پہلے ایک انام ابو طالب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تو جو ابو طالب پروٹیکشن رسول کو دے رہے تھے نا وہ نہیں دے سکتے ابھی تک تو کبار مکہ اسی ہیزیٹیشن میں تھے کہ یہ ہے تو ہمارا جیسا اور یہ رسول کو پناہ دیئے ہوئے اب ہم کیسے اس کو نقصان پہنچا ابو طالب آج تک ابو طالب پہ الزام لگتا ہے کافر دو ملے گالیاں میرا مقصد ہے اپنے بیٹے محمد کو بچانا اپنی عزت قربان کر دی آج تک ابو طالب کے کفر پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں دوسری بڑی شخصیت ہے محمد حنفیہ کربلا کے واقعے کے بعد یزیدیت کی ساری توجہ تھی سجاد پر یہ امام ہے محمد حنفیہ نے کہا میں امام ہوں اب بڑا خوش ہوا یہ خاندان کے اندر پھوٹ پڑ گئے سجاد کے مقابلے میں مجھے آنے کی ضرورت نہیں ہے اس کا اپنا چچا سجاد کے خلاف آگئے تو اب زیادہ توجہ ہو گئی محمد حنفیہ کو سٹرونگ کرو کن کی دشمنان اہل بیٹ محمد حنفیہ نے ساری اٹینشن اپنی جانب ڈائیوٹ کر لی تاکہ سجاد محفوظ رہے آزاد کی سب بچھائیں جس کی آج آخری مجلس ہے اور امامت کا کام کریں یہ پوری پوری مجلسیں ہیں اور تیسری شخصیت جہا پڑے تواب دیئے گیارویں امام کو جو ظہر دے کے شہید کیا تو اس سے ایک دن پہلے خلیفہ نے یہ میک شور کیا کہ گیارویں کی کوئی اولاد نہیں گیارویں کو ظہر دے کے شہید کیا گیا آج ہم یہ شہادت منا رہے ہیں حدیث ہرے کو معلوم تھی بارمہ ظلم کا خاتمہ کرے گا اور یہ بھی ہر ایک حکمران کو پتا ہے میں ظالم ہوں دونوں چیزیں پتا ہے تو اب اگر بارمہ گیارویں آگئے ہیں بارمہ آنے والا ہے تو بارمہ کو شہید کیا تاکہ بارمہ پیدا ہی نہ ہونے پاس مگر رسول اللہ کے زمانے میں جو مسٹیک ہوئی وہ نہیں ہونی چاہیے پہلے میک شور کیا ان کی کوئی اولاد ہے کہا نہیں لیڈی آرمی بھیجی گئی جن کے ساتھ لیڈی ڈاکٹرز تھی کہ اس گھر کی ایک ایک عورت کا میڈیکل چیک اپ کر کے یہ دیکھو وہ کہیں پرگنل تو نہیں اور دسویں امام نے اسی لیے نرجسے خاتون کو گھر میں رکھا ہی نہیں وہ بیسمنٹ کے اندر اس طرح رکھا جب وہ دسویں امام کے گھر میں آئی تو امام نے کہا بیٹی ہم تم پر زبردستی نہیں کرنا چاہتے تم محل کے رہنے والی یہ اتنا تنگ مکام آج والا بیسمنٹ مت دیکھئے وہ بھی بہت تکلیف دے ابھی بھی اربعی میں کتے لوگ زخمی ہوئے لیکن اس وقت تو بہت ہی تنگ کہا کہ بیٹی ہم تم پر اس فورس نہیں کرنا چاہتے بڑے بڑے محل میں رہنے والی یہ چھوٹا سا کمرہ اسی میں زندگی گزار نہ ہوگی نہ فریش ائر نہ سورج کی روشنی پوری دنیا سے چھپ کر بہت مشکل عورت کے لیے اس طرح سے رہنا تو اگر تم چاہو تو آزاد ہوں تم کلمہ پڑ چکی تھی کافروں سے تمہیں چھوڑانا ہماری ذمہ داری تھی یہاں لے آئے اسلامی دنیا کہیں بھی چلی جاؤ اور نرجسے خاتون کا جواب کیا تھا کہ آقا اگر مجھے آرام دے اور اچھی زندگی چاہیے تھی تو اپنے دادا کا محل ہی کیوں چھوڑتی وہ رومن ایمپائر اس زمانے کا سیزر آج بھی آپ استمبول میں جا کے ان کے محل دیکھئے کتنے شاندار ویسا مجھے محل ملے گا کہاں میں تو وہ چھوڑ کے اس لیے آئی کہ مجھے عیش و آرام نہیں چاہیے مجھے تو وہ خوشخبر ہی چاہیے جو میری شہزادی فاطمہ نے خواب میں آ کر مجھے دی تھی کہ تم میرے گیارویں بیٹے کی بیوی بنو گی اور وہ بیٹا تم سے پیدا ہوگا جو ساری دنیا میں حکومت کرے گا اور اسلام قائم کرے گا گیارویں دسویں نے کہا اس کی پرائیس یہ ہے کہ قبول ساری زندگی رہی ہیں اور کسی کو نہیں پتا آدھی رات کو بلایا گیا نرجس کو دروازے سے نہیں بلایا گیا حکیمہ خاتون کے گھر کے اندر سے اندر اندر سے بلایا گیا جیسے یہاں ہی فوراں بیسمنٹ میں بھیج دیا اور ساری زندگی وہاں رہا ہی وہی انتقال ہوا ہے تاکہ جب آج کی رات گیارویں شہید ہوں گے اور کل کی صبح ایک مرتبہ پھر اس گھر کی تلاشی ہوگی شاید کوئی بچہ نکل جائے مل جائے تو نرجس سے خاتون کا کسی کو پتا نہ چلے مگر پھر بھی یہ ڈر تھا کہ غدار ہر جگہ ہوتے ہیں کوئی چانے والا پیسے کے لالت میں یہ کہہ سکتا ہے تو جعفر نے جھوٹا دعویٰ امامت کیا تاکہ خلیفہ کی تبجیو ادھر ہو جائے اچھا یہ ہے باروہ اور پھر یہ خلیفہ سے ملتے تھے جا کر بعض وقت اس سے پیسے بھی لیتے تھے یہ سب کرنا پڑتا ہے تاکہ اسے یقین آ جائے کہ یہ تو وہ بارہ باروہ تو ہے نہیں جو رسول کہے گئے جس سے میرے لیے کچھ تھیریٹ ہو یہ تو مجھ سے تعلقات بنانا چاہ رہا ہر وقت میرے گھر میں آنا چاہ رہا ہے میرے محل میں تو اس کی وجہ سے تقریباً دس سال جناب جعفر امام 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 شیعہ بھی بہت سے ان کو امام ماننے لگے کہ دسویں کے بیٹے ہیں گیارویں کے بھائی ہیں اور انہوں نے کہا کہ میرا بڑا بھائی گیارویں امام لا ولد تھا کوئی اولاد نہیں ساری اٹینشن اپنی جائیوٹ جانی ڈائیوٹ کر لی جب دس سال گدر گیا وہ غلیفہ بھی مر گیا اگلا غلیفہ آیا تو بھول بال گیا مسئلے کو تب انہوں نے واپس بتایا کہ حقیقت کیا تھی اور میں نے دعویٰ امامت کیا کیا لیکن یہ جو دس سال گدرے سارے سچے شیعہ مخلص لانت کرتے تھے کنڈیم کرتے تھے وہ تو کہیے زمانے میں واتس اپ اور یہ فیس بک نہیں تھا ورنہ تو چھتڑے اڑا دیتے جہاں جو ہم اور آپ کرتے ہیں ہم نے اپنے مراجع کو نہیں چھوڑا تو جناب جعفر کبر کر رہے ہیں باروے امام کو اس لیے دعویٰ امامت کیا ابو طالب بظاہر کافر نظر آ رہے محمد انفیہ چوتھے کے اگینس اپنے آپ کو امام کہہ رہے جعفر جاروے کے بعد اپنے آپ کو امام کہہ رہے یہ خاندانِ علی بیت میں قربانیوں کی ایک الگ تاریخ خدیجہِ طاہرہ نے سارا مال قربان کیا وہ ایک الگ سلسلہ حسین اور باقی اماموں نے اپنی جانے قربان کی وہ قربانیوں کی ایک اور تاریخ ہے اور ابو طالب و محمد حنفیہ اور جعفر نے اپنی عزت قربان کر کے اپنے چانے والوں کی گالیاں کھائیں دشمن کی تلوار کھانا آسان ہے دوستوں کی گالی کھانا مشکل ہوتا یہ امتحان دیا مگر میں نے جملہ کہا تھا جعفر تیار نے وہی کیا جو پہلے ابو طالب کر چکے اور بعد میں دسویں امام نے کیا تھا دسویں امام نے کیا کیا تھا اب جب دسویں کا زمانہ آیا نا تو بات تو وہ چل شروع ہو گئی باروہ آنے والا باروہ آنے والا باروہ آنے والا اس کو روکو اس کے روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ گیاروے کا خاتمہ کرو گیاروہ کون ہے یہ دسویں امام اپنی زندگی میں بتانے کو تیار نہیں بتایا ہے لیکن شروع میں نہیں خاموش لیکن ہر جگہ اپنے بڑے بیٹے سید محمد کو اس طرح سے پبلک کے سامنے لے جا کے انٹروڈیوز کراتے ہیں ان کے فضائل بتاتے ہیں ان سے موجزے دکھواتے ہیں یہ بکرے کی قربانی سید محمد کے نام سے کیوں مشہور ہو گئی کہ اتنے موجزے دسویں نے سید محمد کے ذریعے دیکھا ہے تاکہ ہر ایک کو یقین ہو جائے کہ آنے والا امام یہ آنے والا امام یہ یعنی گیاروہ یہ تو اب اس پہ حملہ کر کے اس کو مار دو تو باروہ پیدا نہیں ہوگا جعفر تو بعد میں آئے یہ دسویں امام کی زندگی میں آپ کے علمے ہیں کہ دسویں امام کتنے سال امام رہے تھرٹی فائیو تھرٹی تھری ایئرز تک دسویں نے گیاروے کا نام ہی نہیں لیا بہ بیٹے پیدا ہوتے جا رہے نام رکھتے جا رہے ہر جگہ تیتیس سال آؤٹ آف تھرٹی فائیو سید محمد کو سامنے رکھا فارے دشمن متوجہ ہوئے چنانچہ آخر میں پھر زہر دے کہ ان کو دجیل میں شہید کیا گیا جو آج بلد کہلاتا ان کی زیارت میں بھی یہ جملہ یہ قربان ہو گئے اپنے چھوٹے بھائی حسن اسکری پر یہ قربان ہو گئے اپنے بھتیجے امام زمانہ پر تیتیس سال تک دشمن ان کے پیچھے پڑے رہے حملے بھی ہوتے رہے آخری حملے میں شہید ہو گئے اب ان کا شہید ہونا بھی ضروری تھا کیونکہ اب دسویں امام کی زندگی کے دو سال رہ گئے اب گیارویں اصلی گیارویں کو تو لانا ہے سامنے تب یہ شہید ہو گئے دو سال دسویں امام اور رہے اور اپنے بیٹے گیارویں کا انٹروڈکشن شروع کر آئے کل کی تخریر یاد رکھیے گا مرجعیت والی جو کل ہو چکی دو سال بہت شورٹ پیریڈ ہے خبر پھیلنے تھی یہ آج نہیں ہے کیا بھی کوئی واقعہ ہوا اور آپ نے گھڑا کر پوری دنیا میں بارس اپ کر دیا دو سال میں تو بغدار سے مدینہ بھی خبر مشکل سے پہنچے گی تو بالکل آخری اپنی لائف کے آخری زمانے گیارویں کو سامنے کیا پھر دس میں شہید ہوئے گیارویں امام بنے اور وہ اس کے بعد پھر پہلے تو ان کو قید میں ڈال دیا گیا میک شورٹ کرنے کے لیے یہی گیارویں دھوکہ کھا چکے ہیں نا کہ ہم تو سید محمد کو گیارویں سمجھ رہے تھے وہ نہیں نکلے گیارویں اب ان کو اگر ہم نے گیارویں سمجھ کے شہید کر دیا ہم تو سیٹسفائی ہو کے بیٹھ جائیں گی تو اور کوئی اور نکل آیا گیارویں تو گیارویں کا مطلب بارویں تو پہلے میک شورٹ کیا چھ سال میں چھ سال گیارویں امام قید میں رہے آج آپ میک شورٹ کیسے ہو وہ ایک اللہ نے ایک ایسا واقعہ بنا دیا کہ صاحبان ایمان کے لیے خوشی کا واقعہ بنا مسلمانوں کے لیے برکت کا واقعہ بنا حکمران کو میک شورٹ ہو گیا ہاں یہی امام ہے بہت مشہور واقعہ اس لیے میں نہیں پڑھ رہا ہوں اشارہ کروں گا اسلامی دنیا میں ایک فرادیا اور چیتر راہب آ گیا اور کہنے لگا کہ میرا نبی برحق ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کی وجہ سے مجھے ایک میریکل ملا میں جب چاہے بارش برسا دوں کہا کہ جب چاہے مجھ سے بارش لے لو اور اب اگریکلچر والا علاقہ تھا وہاں تو بہت بڑی بات تھی بارشیں برسا سکتا ہے اور اس نے برسانا شروع کر جس کو جائیے بارش وہ پہنچ جاتا ہے ہاتھ پھیلاتا ہے جیسے دعا کے لیے لیکن مٹھیاں بند کر گئے اور بارش ہونے لگتی ہیں عام مسلمان تو ہوتے ہیں بے وقوف وہ جب چیزیں دیکھی تو کہہ لگا یہ تو سچا لگ رہا رسول اللہ کو ہم نے آنکھوں سے نہیں دیکھا وہ تو خالی بدرگوں سے سنا اس کو تو آنکھ سے دیکھ رہے ہیں دیکھیں ایسے فرادی ہے چیٹر ہمارے یہاں دعا کے نام پر تعویز کے نام پر وظیفوں کے نام پر استخارے کے نام پر پھری مریدی کے نام پر ایسے ایسے فرادی ہے ہمارے معاشرے میں آ جاتے ہیں ایک ہمارے یہاں کتاب قرآن سے زیادہ important ہے ہمارے یہاں سے مراد آپ لوگ نہیں کیونکہ آپ کی تو ساری کتابیں گجراتی میں ہیں جس کو فرشتے بھی نہیں سمجھ سکتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں آپ یہاں کونسی کتاب ہے لیکن میں اپنے یہاں انڈیا اور پاکستان کی بات کر رہا ہوں اس کا نام ہوتا ہے جنتری کس نے یہ کتاب ایجاد کی کون ہمارے یہاں جنتری لے کے آگے آج تک سمجھ میں نہیں آیا پوری کی پوری خلاف اسلام سوائے چھوٹے سے حصے ہمیشہ اصول ہے باطل کا جیسے سونے کے بارے میں مشہور ہے کہ 24 کارٹ کا سونا پیور سونا کسی کام کا نہیں سونے کو اگر استعمال کرنا سونا مہنی گولڈ جو آپ سو رہے نا وہ والا نہیں گولڈ کہا کہ پیور ہوگا تو کام کا نہیں کچھ ملاوٹ کرنا پڑتی وہ باطل جو پیور باطل ہو وہ تو ایک منٹ میں ختم ہوتا وہ اپنے ساتھ کچھ حق ملاتا تھوڑا تھا حق ملاتا تاکہ سروائب کرے تو جنتری میں دو تین چیزیں ٹھیک ہیں صرف دو تین چیز باقی سب غلط قرآن اتنا پاپولر نہیں قرآن برکت کے لئے رکھا جاتا ہے کوئی کھول کے نہیں دیکھتا جنتری ہر ہفتے کھول کے دیکھی جاتی ہے ہمارے تاریخی کیا ہے ساتھ کیا ہے ناز کیا ہے نوروز کا دن اتنا اہم دعا کا دن ہے وہاں دعا کوئی نہیں کرتا ہے مالانا رنگ کیا ہے بھائی ہمیں کیا بتا ہے نوروز کا رنگ ہوتا ہے سواری کیا ہے مٹھائی کیا ہے بھائیسی خورافات اب وہاں یہی ہو لوگوں نے کہا کہ بھائی رسول کی رسالت تو بزرگوں سے سنا ہے پتہ نہیں صحیح کے غلط یہ تو آنکھ سے موجزیں دکھا رہا ہے یہ سچا ہے عام مسلمانوں کا عقیدہ بھی کر رہا ہے خلیفہ کی کرسی وہ خطرے میں ہے کیونکہ وہ خلافت اس کو کس بیسیس پہ ملی کہ میں رسول کا جانشین جب رسول ہی نہ رہے تو جانشین کہاں رہے گا گھبرا کے گیاروے کو بلایا گیاروے نے رائب چیٹنگ کو پکڑا کہا اس کا ہاتھ کھولا ایک ہڈی تھی کہا یہ نبی کے جسم کی ہڈی ہے اور نبی کے جسم کی خاصیت یہ ہے یہ آسمان کے نیچے لے جاؤ وارن بارش ہونے لگتی دو چھوٹے جملے نمبر ایک لوگ کہتے ہیں نبی کے ہڈی اس کو مل کہاں سے گئی نبی کا جسم تو قبر میں سلامت رہتا ہے نا ہمارے مرنے والوں کے جسم قبر میں ڈیکمپوز ہوتے ہیں ہڈی سے آپ کے ذہن میں کیا آگیا ہے کوئی ہاتھ کی ہڈی کوئی پہر کی ہڈی جی نہیں دانت شہران دانت ہڈی کہلاتی اور انبیاء کے دانت ٹوٹے ہیں اور وہ لوگوں میں برکت کی طور پر تقصیب ہوئے دوسری بات آج بھی آپ مدینے میں جائیں گے تو جو گرین ڈوم ہے اس پر ایک ونڈو بنی ہوئی ہے جس کا کام ہی یہ تھا وہابیت سے پہلے جب مدینے میں بارش نہیں ہوتی تھی وہ ونڈو کھول دی جاتی وہ ڈائر ایک قبر رسول کی مٹی تک جاتی ہے بارش یہ نبی کا موجودہ آج بھی موجود ہے میں تو سر پکڑ کے رہ گیا میں سو دفع سے زیادہ مدینے جا چکا ہوں وہ ونڈو ہے یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ لگا کہ ایک دشمن گمبت پہ چڑا تھا تاکہ قبر رسول کو کھو دے عذاب آیا وہ وہیں چپک کے رہ گیا اور وہ جو ونڈو ہے وہ بتا رہے گی کہ چپکاو آدمی ہے چپکاو آدمی ہو کے نہ ہو تمہاری عقل ضرور چپکی ہوئی ہے جو اتنا بھی نہیں محسوس کر پا رہا ہے تو یہ جو موجودہ ہوا اب کیا ہوا صاحبان ایمان خوش ہو گا عام مسلمانوں کو برکت ملی کیونکہ امام نے کہا یہ نبی کے جسم کی ہڈی ہے مجھے دیکھو یہ گوچ نبی کا گوچتہ یہ خون نبی کا خون ہے میں تو خود نبی کا جز ہوں میں دعا کرتا ہوں فوراں بارش ہونے لگے مسلمانوں کو برکت ملی اور انٹروڈکشن ہوا خلیفہ کی کرسی تو بچی اسے میک شور ہو گیا یہ ہیں گیاروے امام موجودہ دکھا دیا چنانچہ آج کی رات امام شہید ہو